حضرت امام جعفر صحادق رضی اللہ تعالی کی کلاس لگی تھی اور بڑے بڑے محدثین بیٹھے تھے جب چھٹی ہو گئی اور سارے چلے گئے حضرت سفیان سوری بیٹھے رہے آپ نے فرمایا کہ سفیان تم نہیں گئے اور اس کے حضور میں آج ایک بانت پوچھنے کے لیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا آپ نے رسول ہے تو مجھے نہ کوئی جڑ کی بانت بتا دے جسے میں پکڑ لوں اور وہ ایک بانت زندگی بھر کے لیے مجھے کافی ہو جائے سفیان اللہ بنیاد کی بات میں تعدد آپ نے فرمایا کہ تم نے سوال بڑا جامع کیا ہے تو پھر اس کا جواب سن سفیان جو اللہ نے جو جو تجھے نعمتیں دیئے یہ یوں سمجھے کہ امام جعفر صحادق ہم میں سے ایک ایک بندے کو یہ فرما رہا ہے فرمایا سفیان اگر جاتا ہے نا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں جو اس کے انعامات ہیں تیری ذات کہ وہ نعمتیں کبھی مٹھنے نہ پائیں کبھی گھٹنے نہ پائیں تو سفیان اور نعمتوں پر رب کا شکر نہ بھولنا سفیان اللہ کیونکہ اس کا واندہ ہے دو تعقیدوں کے ساتھ لام تعقید کا آگے نوم سقیلہ تعقید کا لئین شکرکم لعزید بنکو فرمایا میرے بندوں شکر کرنا تو بھولا کام اور ضرور بے ضرور نعمتیں بڑھانا یہ میرا کام سفیان اللہ پھر میں نعمتیں گھٹنے نہیں دوں تو شکر سے نعمت بڑھتی ہے اور ناشکری سے نعمت چھن جاتی اور نعمت گھٹ جاتی ہمارے پنجاب میں میں ایک گومریا خطاب کے لئے تھا بہت بڑا زمیندار آدمی اس کے خاندان کے لوگوں نے بتایا جو دو پشتے اوپر گزر چکا تھا اپنے بزرگ کے بارے اللہ رب العزت نے اسے بڑی نعمتوں سے نواز رکھا زمینیں دی تھی اس کو دودھ والے جانور ہزاروں کی تعداد زندگی کی تمام نعمتوں سے اللہ نے نواز رکھا آلہ نسل کی بیرس آلہ نسل کی گائے تین تین سو وہ ایک ہی وقت میں اس کے ڈیرے پہ رہتے ہیں ایک دن وہ تکبر میں آ گیا اور اپنے نوکروں کو کہنے لگا ہکا پیتا تھا ہکا تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ ہکے میں ویسے تو پانی ڈالتے ہیں یہاں بھی چلتا ہے ہکا نیچے پانی ہوتا ہے پانی ڈالتا ہے اس نے کہا کہ ساری دنیا پانی ڈالتا ہے میرے پاس اتنے دودھ ہے دودھ کے جانور ہے میرے پاس حد نظر تک آج پانی نہیں ڈالنا میرے ہکے میں دودھ ڈالنا ہے خدا کی نعمت کی ناقدری کی اس میں ہے اور جاتی لوگ کہتے ہیں کہ دودھ خدا کا نور ہے دیکھو نا جانور کے جسم میں ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون اور اندر سے وہ دودھ پیدا کرتا ہے وہ دودھ پیدا کرتا ہے نہ گوبر کی بوانے دیتی ہے نہ خون کا رنگ جانے دیتی ہے کیوں کہ محمد عربی کے غلام نے پینا ہے یہ جس مو سے عزام دیتا ہے جس مو سے کلمہ پڑتا ہے جس مو سے میرے محبوب پر دودھ پڑتا ہے اس نے اس مو سے پینا ہے تو نہ میں گوبر کی بوانے دوں گا نہ خون کا رنگ آنے دوں گا اللہ کی اتنی بڑی نعمت پر اس نے تکبر کیا اور اس نے ہکے میں پانی کی جگہ دوپ بلوایا بس دو کشی لگائے تھے کہ اس کے غضب کا کوڑا حرکت میں آیا اسی دن بھیسوں میں جانوروں میں ایسی بیماری لگی کہ گردن پر چھوڑی بھی نہ چل سکی زبا بھی نوزت ہے اپنے اپنے قلعے پر سم مر گئے اب تعجب کی بات یہ ہے وہ بدبخت گزرا ہے دو پوچھتے پہلے وہ کہتے ہیں اللہ کا غضب اس خاندان میں اس طرح جن رہا ہے اب اس کی نسل کے لوگ وہ بھی اگر کوئی دودھ والا جانور خرید لاتے ہیں تو وہ بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہتا وہ بھی مر جاتا ہے اس لیے کہ جو خدا کی نعمتوں کی نا شکری کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے چٹراتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی نا فرمانی کرتے ہیں پھر اس کے غضب کا گوڑا حرکت میں آتا وہ سب کچھ دیا ہوئی چھن بھی لیتا ہے یہ ہمارا ملک جو کلمے کے نام پر بنایا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ ادلاللہ یہ کلمے کے نام پر بنایا ہے لوگوں کی نظر میں ملک بنایا ہے محمد علی جنال نے مگر تاریخی حقیقت میں ہم کر رہا ہوں امام الانبیاء کے علاموں اللہ کی عزت کی قسم پاکستان اگر محمد علی جنال نے بنایا تو محمد علی جنال کو قائدِ عظم سنی علماء نے بنایا سنی مشاہت نے بنایا اگر قائدِ عظم کی پوشت پر محمد علی جنال کی پوشت پر علماء اور مشاہد کہانت نہ ہوتا تو پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا اس کی مٹی میں چالیس لاکھ عورتوں کا سواب دفن ہے یہ اللہ کا انعام تھا مگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی اللہ کے انعام آج نتیجے میں ہم اتنے ضلیل ہو گئے کہ ہماری قسمت کے فیصلے دنبدِ خضرہ میں نہیں ہوتے امریکہ اور یورم میں ہوتے ہیں ہم اتنا خدا سے نہیں ڈرتے ہیں جتنا ہم یورم سے ڈرتے ہیں کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یو ہی خار پھرتے ہیں ہم نے قدر نہیں کی اب اللہ کی اس نعمت تو اسی طرح دوسری دی ہوئی نعمتوں کی بھی قدر نہیں کی